ایک بہت جب چیس میسے صاحبہ نے عوض لیا اس کے فوراں بعد ایک بہت ہی اندھوناک اور ایک بہت تکلیف دے واقعہ سانیہ زارہ قتل کیس جو ہے اس کی شکل میں سامنے آیا جس میں ایک بچی کو جو ہے وہ اس کے قتل کو خودکشی کا رنگ دیا گیا اور اس کے ان لاؤز نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اس بچی نے خود سے جو ہے وہ گلے میں پھندہ لے کر جو ہے وہ خودکشی کر لئی ہے اور سنا ہے کہ ان کے ملزمان بھی بہت باثر ہے سو وہ بہت دیر تک بچتے چلے گئے لیکن ہینا پرویز بچ صاحبہ میرے ساتھ تشریح رکھتی ہیں ان کو چیف منسر صاحبہ نے جو ہے وہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا جو ہے وہ چیئر پرسن بنایا اور اس نے بہت محنت کے ساتھ اس کیس کو فالو اپ کیا چیف منسر صاحبہ کی ایک ایک سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ گائیڈنس کے ساتھ یہ ایک ایک سٹیپ کو جو ہے وہ عبور کرتی چلی گئی اور آج جو فیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو سوسائٹی میں بھی سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب آپ قتل کو خودکشی کا رنگ دیں گے اور پتہ نہیں چلے گا اس وقت اللہ کا شکریہ ہے کہ خادمے آلہ پنجاب جو اس وقت تھے اور اس وقت وزیراعظم پاکستان شباش شیر صاحب جو ہے ان کی بنائی بھی وہ فرنزک لیب موجود ہے جو سائنٹیفک طریقے سے جو اس طرح کے قتل ہیں یا اس طرح کی معاملات ان کو ٹریس کرتی ہے اور جو پروسیکوشن ٹیمز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ چیف نسل صاحبہ کی خاص طور پر یہ انسٹرکشنز ہیں ایک بکاردہ ومن سیل جو ہے وہ پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بنانے کے لیے وہ اداعات جاری کر چکی ہیں جو پروسیکوشن کا سیل جو ہے وہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو وہ کرے گا اب فرنزک سائنس جو ایجنسی ہے اس میں تمام جو ٹیسٹ ہوئے ان کی ریپورٹس جمع ہو گئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں سانیہ زارہ کیس کے اندر کوئی خودکشی کے شواہد نہیں ملے ہیں جو حقائق جاننے کے لیے جو کرائم سین انویسٹگیشن ہوتی ہے جو ڈی این اے ریپورٹ ہوتی ہے پولی گرافک ٹیسٹ یہ تینوں جو ہیں یہ کیے گئے تمام ٹیسٹ اور انویسٹگیشن جو ہے اس نے یہ پروف کیا کہ یہ خودکشی کا کیس نہیں تھا سانیہ کی گردن میں نہ سوجن تھی اور نہ پھندہ لگنے سے آپ کو معلوم ہے کہ پھندہ لگنے سے گردن لمبی ہو جاتی ہے ایسا بھی کوئی سمٹم جو ہے اس کے ساتھ نہیں تھا اور جو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے کہ پھندے کے طور پر جو دپٹہ استعمال کیا گیا اس کے اندر سانیہ کے شوہر اور ان کی ساس کا ڈی این نے موجود ہے یعنی اس پھندے کو ساس نے اور شوہر نے مل کے اس بچی کے گلے میں ڈالا تاکہ اس کو جو ہے خودکشی دکھائی جا سکے لیکن جو فرنزک رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو گلے میں دپٹہ باندھا گیا تھا وہ اس کے قتل کی وجہ نہیں تھی قتل جو ہے وہ اس سے پہلے ہو چکا تھا اس کو بعد میں لٹکا کر خودکشی کا جو ہے وہ رنگ دیا گیا اور اس کے گردن اور کندے کے اوپر بھی جو زخم ہے وہ دپٹے کے نہیں ہے سو گردن ان کندے پہ علاجہ سے زخم ہے میں چونکہ کرمنل لوئر بھی ہوں سو میں ان تمام چیزوں کو جب میں ڈوٹس مل آ رہی ہوں یہ سریحاً ایک قتل کا کیس ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ عدالت میں ثابت بھی جو ہے وہ کرنا بہت آسان ہوگا اس کے بعد جو ثانیہ کے ناخن ہیں بہت سائنٹیفک طریقے سے چیف منسٹر صاحبہ کی یہ بڑی سٹرکٹ انسرکشن تھی کہ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے اس کے اندر تمام سائنٹیفک جو طریقہ تار ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے اور ثانیہ کے ناخنوں کے اندر سے بھی سیمپل لیے گئے اور اس کے ناخنوں کے اندر جو ہے اس کے شہر کے جو اس کا جو ڈین نے ہے اس میں اس کے شہر کے وہ اسے میچ کر گیا ہے سو اس کے بعد اب کوئی اور وجہ نہیں ہے جو یہ ثابت نہ کر سکے کہ ثانیہ زارہ کیس جو ہے وہ ایک قتل کا کیس تھا جس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا اور میں اس کے اوپر چیف مریسے صاحبہ کی بہت شکر پرزار ہوں ہم تمام خواتین جو پنجاب کے اندر بستی ہیں ہمیں یہ جو سیکیورٹی کا تحفظ کا احساس گھروں کے اندر ہو یا گھروں کے باہر ہو یہ ایک ویجنری اور ایک ڈائنیمک چیف مریسٹر ایک اس کی ایڈمیسٹریشن کے تھرو ہی ممکن ہو سکتا ہے بہت سارا پریشر تھا بہت سارے بہت سارے ملزمان نے بہت سارا کچھ بچنے کی کوشش کی لیکن چیف مریسے صاحبہ کی ایک جو زیرو ٹالرنس ہے خواتین کے خلاف اس کے طرح کے جرائن کی اور پھر ہنہ بٹ کی اپنی جو اس کے اندر محنت ہے جو اس نے ذاتی انٹرسٹ لیا ہے یہ تو قانونی طور پر جو ہوگا وہ تو یقیناً ہے لیکن یقیناً اللہ پاک کے ہاں بھی یہ جواب دینا ہے ہم سب لوگوں کو کہ اگر ہمارے دور حکومت میں ایسا ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کو جو ہے ازدالت کو اس کی سزا ملنی چاہیے اس کے اوپر چیف مریسے صاحبہ جو ہے ان کی یہ انسٹرکشنز تھی کہ اس کیس کو آپ کے ساتھ پبلک اٹ لارج کو بتایا جائے اور یہ میسیج دیا جائے کہ اب اپنی بینیوں کو بیٹیوں کو بچیوں کو مار کر کسی بھی رنگ میں غیرت کے نام کے اوپر کسی گھرے لو جگڑے کی وجہ سے کسی بھی چیز کے اوپر ان کو قتل کر کے جو ہے وہ کاپٹ کے نیچے چھپانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو چیف مریسے صاحبہ کا ویجن ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد اور جرائم ان کی ریڈ لائن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بلکل پوری طرح تمام تر جو انتظامیہ ہے تمام تر حکومتی دارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں